بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ تعالی نے انسان کی تمام تر ضروریات کی رعایت کے ساتھ اور ان کے تمام تر جبلتیں جو انسان کے اندر رکھی ہیں ان کا لحاظ کر کے اس کی تسکین کے لیے اور ان تمام چیزوں کی تسکین کے لیے وہ اسباب بھی باہم فراہم کر دیئے ہیں اور وہ مہیا کر دیئے ہیں کہ جس سے انسان کی ان بنیادی ضرورتوں اور ان بنیادی جبلتوں کی تسکین ہو سکے یعنی انسان جب اپنے شکم کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ وہ بھوت محسوس کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالی نے اس کی غزہ کا سامان بہم اور اہم کر رکھا ہے اللہ تعالی نے زمین کا فرش بچھایا آسمان کی چھت بنائی وہاں سے پانی برسایا اور زمین سے ترہ ترہ کے غلے اور ترکاریاں اور کھانا اور اناج اگایا تاکہ انسان کی ضروریات کی کفالت کی جا سکے جیسا کہ سادی نے کہا کہ اب رو بادو مہو خرشید و فلق درکارن تا تنون بکفوری و بغفلت نخوری تو اللہ تعالی نے وہ تمام اسباب اور وہ تمام چیزیں بہم مہیا کی اور فراہم کی ہیں کہ جو انسان کے لیے ضروری ہیں اور انسان کے لیے لازم ہیں لہٰذا جو خدا اس قدر رحمان ہے اس قدر رحیم ہے اس قدر مہربان ہے اور اس کا لطف و عطا اور اس کا جود و سخا اس قدر بڑا ہوا ہے کہ وہ انسان کی جملہ ضروریات کا لحاظ کر کے اس کی ضروریات کو مہیا اور فراہم کرنے کا سامان پہلے سے کر کے رکھتا ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ انسان کی ہدایت اور اس کی رہنمائی کا سامان نہ کرتا لہٰذا انسان کو ایک ضابطہ حیات دینے کے لیے اس کو زندگی گزارنے کا ایک مینویل فراہم کرنے کے لیے اور اس کو یہ بتانے کے لیے کہ تیو تکوں اور قیاسات اور فلسفوں کی اس بھول بھولیہ میں حقیقت امری کیا ہے اور تم یہ جو ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتے پھر رہے ہو اور بھٹکتے پھر رہے ہو اور اندھیروں میں ادھر ادھر جا رہے ہو تمہیں حقیقی تمہاری منزل مراد کیا ہے اور ان منہنی لکیروں پر سرات مستقیم اور وہ صاف سیدھی لکیر کیا ہے جس پر چل کر کے تم اپنی مراد کو پہنچ سکتے ہو اور گنجلک اور ٹیڑی اور تنگ اور تاریخ گلیوں میں وہ صاف اور کھلی اور سیدھی شارہ کونسی ہے جس پر سفر کر کے تم اپنی منزل کو پہنچ سکتے ہو لہٰذا انسان کی ہدایت کے لیے اس کی رہنمائی کے لیے اور اس کو ایک ذابطہ حیات اس کی زندگی کے تمام دائروں میں فراہم کر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیغمبروں اور انبیاء اور رسولوں کا ایک سلسلہ ہے جو مبوس فرمایا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کہ یہ سلسلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک متواتر جاری رہا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر خدا کے اس پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچاتے رہے اور ان کو یہ بتاتے رہے کہ تمہاری زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے اور تم کو کس طرح سے اپنی دنیا کی زندگی گزارنا ہے اور وہ ہستی کہ جس نے تم کو تخلیق کیا ہے جس نے تم کو بنایا ہے وہ در حقیقت تم سے چاہتی کیا ہے اور اس کے لگاہ میں تمہاری زندگی کا مقصد اور اس کا منتحہ اور اس کا انجام کیا ہے لہٰذا انبیاء اور رسولوں کا یہ سلسلہ برابر جاری رہا اور اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اور آپ کی ذات گرامی پر اس سلسلے کو منقطع کر دیا گیا آپ خاتم النبیین ہیں اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کی امت آخری امت ہے آپ کا پیغام آخری پیغام ہے آپ کی شریعت آخری شریعت ہے اور دین تو ہمیشہ ہی سے اسلام رہائے مگر اس کا جو آخری ورجن یا جو اس کا آخری اختتام ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہوا ہے انسان اپنی زندگی کے حوالے سے جب بھی کچھ غور اور فکر کرتا ہے کچھ تفکر اور تدبر کرتا ہے تو کچھ بنیادی اور اساسی سوالات ہیں کچھ فنڈمنٹل اور پرائیمارڈیل کوئیسچنز ہیں کچھ پرائیمری تھوٹس ہیں کچھ پرائیمری کوئیسچنز ہیں کہ جو اس کے ذہن میں آتی ہیں یعنی وہ غور کرتا ہے تو وہ ایک دنیا کو اپنے اردگرد کارفرما پاتا ہے اس دنیا کی گلکاریوں کو اس دنیا کی چکاچونت کو اس دنیا کو وہ اپنے اردگرد موجود پاتا ہے وہ دنیا کے جس کی تمام تر رونقیں اس کے قریب میں بکھری ہوئی اور اس کے دور تک پھیلی ہوئی ہیں وہ دنیا اس کو بہت فیسینیٹ بھی کرتی ہے اور اس کو بہت کچھ اچھی بھی لگتی ہے اٹریکٹ بھی کرتی ہے لہٰذا اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس دنیا کا کوئی بنانے والا بھی موجود ہے کہ نہیں ہے یعنی یہ سوالات یہ پرائیمریڈیل اور فنڈمنٹل کوئیسچنز اپنی آرٹیکولیٹڈ فارم میں اقبال نے اپنے ریکنسٹرکشن آف ریلیجز تھوٹس ان اسلام میں بیان کر دی ہیں یعنی یہ چار پانچ سوالات کہ آیا اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے یا یہ آپ سے آپ خود ہی خود بن کر کے وجود میں آگئی ہے پھر یہ کہ انسان خود کو اور اپنے جیسے اور بہت سے انسانوں کو اس دنیا میں موجود پاتا ہے تو کیا ان انسانوں کے بنانے والا بھی کوئی ہے یا یہ بھی آپ سے آپ خود ہی خود بن کر کے اس دنیا میں موجود ہے پھر یہ کہ کیا اس دنیا کو کوئی مقصد ہے یا یہ یوں ہی بے مقصد بن گئی ہے بے مقصد چل گئی ہے اور ایک دن یوں ہی بے مقصد ختم ہو جائے گی پھر یہ کہ اس دنیا کا انجام کیا ہے اور اس انجام کے تناظر میں انسان کا طرز عمل اس دنیا میں کیا ہونا چاہیے یہ ایک بہت اہم اور اساسی نویت کا سوال ہے اسی طرح وہ کیا عقائد اور نظریات ہیں جن کا حامل ایک انسان کو ہونا چاہیے اور وہ ان عقائد اور نظریات کی بنیاد پر وہ کیا طرز عمل ہے جو اس کو اختیار کرنا چاہیے کہ جو اس دنیا کے انجام کے حوالے سے اس کو بہتری کی طرف لے کر کے جا سکے اور آخری سوال یہ کہ انہی عقائد اور نظریات پر وہ کیا نظم اجتماعی ہے جو انسان قائم کرتا ہے وہ کیا نظام ہے جس کو وہ وجود ملاتا ہے اور اس کے تحت زندگی بسر کرتا ہے وہ اخلاقی نظام وہ سیاسی نظام وہ سماجی نظام وہ اقتصادی نظام وہ تمام پولیٹیکل سوشو اکنومک سسٹم وہ ایک آل ایمبریسنگ سسٹم کیا ہونا چاہیے کہ جس کے تحت وہ زندگی بسر کرے تو جب بھی انسان اس زندگی کی حقیقت پر غور کرتا ہے اور اس زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا لا محالہ ان ماباد التوئی سوالات ان میٹا فیزیکل قویسٹنز کا جواب دینا پڑتا ہے اور ان میٹا فیزیکل قویسٹنز کو اگر ہم آئیڈنٹیفائی کریں تو وہ یہ چار پانچ بیسیک اور فنڈمنٹل اور پرائیمارڈیل قویسٹنز ہیں بنیادی اور اساسی سوالات ہیں جن کا تذکرہ میں نے آپ سے کیا انسانوں کی جماعت نے اور انسانوں نے انفرادی طور پر بھی پانچ ہزار سال کی معلوم تاریخ میں مختلف حوالوں اور مختلف طریقوں سے ان سوالات کے جواب دیئے ہیں اور انسانوں کی مختلف اپروچز رہی ہیں ان سوالوں کے جواب دینے کے حوالے سے اور مختلف جو جوابات ان سوالوں کے دیئے گئے ہیں ان کے مطابق اور ان کے نتیجے میں مختلف طرح کے طرز ہائے فکر وجود میں آئے ہیں مختلف طرح کے مکاتب فکر وجود میں آئے ہیں مختلف طرح کے نظریہ ہائے حیات وجود میں آئے ہیں مختلف طرح کے نظریہ ہائے فکر وجود میں آئے ہیں اور وہ مختلف طرح کے جو نظریہ ہائے فکر ہم نظر آتے ہیں ان کو اگر ہم برادلی کلاسیفائے کریں براد کیٹیگریز میں تو چار طرح کی براد کیٹیگریز میں ان بہت سے نظریات اور بہت سے آئیڈالوجیز اور بہت سے فلوسفیز کو ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کلاسیفائے کر سکتے ہیں وہ چار دنیادی کیٹیگریز میں سے پہلی کیٹیگری ہے جاہلیت خالصہ یعنی absolute ignorance یعنی ان سوالوں کا یہ جواب دیا گیا کہ یہ دنیا یوں ہی آپ سے آپ وجود میں آگئی ہے خود ہی خود چل رہی ہے اور ایک دن خود ہی خود مختم ہو جائے گی اس دنیا میں انسان کے آنے کا کوئی متعین مقصد نہیں ہے بلکہ اگر کوئی مقصد ہوگی سکتا ہے تو وہ وہی مقصد ہے جو انسان خود اپنے لئے متعین کرے اور انسان خود اپنے لئے اس مقصد کو قرار دے کہ صاحب یہ میرا مقصد ہے تو یہ دنیا یوں ہی قائم ہو گئی ہے یوں ہی چل رہی ہے یوں ہی بے مقصد ختم ہو جائے گی لہٰذا انسان کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہے وہ جس دنیا میں اس کا جو طرز عمل ہو وہ جیسا طرز عمل چاہے اختیار کرے جیسے چاہے اس دنیا کی زندگی کو گزارے کیونکہ آخرت میں اسے کسی کا کوئی جواب دینا نہیں ہے اسی کی بنیاد پر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں وہ اپیکیورین موٹو اور ہاں انسان کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہے اور اگر کچھ جواب دے ہے بھی تو وہ اپنے اس اختدار کے سامنے جواب دے ہے کہ جو اس نے خود اپنے جیسے انسانوں کا اختدار اپنے اوپر قائم کر رکھا ہے لہٰذا اس طرح کی نفسیات جس طرز فکر کو جنم دیتی ہیں وہ بہت اچھے سے ایکسپلین ہو سکتا ہے اس اپیکیورین موٹو میں کہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری آپ کھائیے پیئے اور عیاشی کیجئے یا جس کو ہمارے شہنشاہ بابر نے ان الفاظ میں کہا کہ نوروز و نوربہار و میو دل بارے خوشیست بابر بائیشکوش کے عالم دوبارہ نیست تو اس طرح کی جاہلیت خالصہ تو بہت سے نظریات کے جو جاہلیت خالصہ absolute ignorance کے زیل اور زمن میں آتے ہیں یعنی ہماری یہاں جس طرح کی یہ modernist اور post-modernist philosophies ہیں چاہے وہ secularism ہو اور چاہے وہ communism ہو یا liberalism اور neo-liberalism کی philosophies ہوں یہ سب کی سب جاہلیت خالصہ اور absolute ignorance پر بیس کرنے والی philosophies اور absolute ignorance پر بیس کرنے والے codes and conducts of life ہیں طرزہہ فکر ہیں نظامہ حیات ہیں دوسری طرح کی category broad category ان نظریات کی ہے جسے ہم جاہلیت مشرکانہ کا کہہ سکتے ہیں وہ اس observation سے جنم لیتی ہے کہ انسان اپنے گرد جس کائنات کو دیکھ رہا ہے اس میں بے پناہ diversity اور versatility ہے بے پناہ تنوہ پایا جاتا ہے مختلف الاقسام اور مختلف الانوہ چیزوں کو وہ اپنے اردگرد دیکھتا ہے انسان یہ دیکھتا ہے کہ مختلف طرح کی قوتیں ہیں اور مختلف طرح کی چیزیں اس کے اردگرد میں موجود ہیں اور اس کے عریب قریب میں اور اس کے دور اور نزدیک میں وہ اکارفرما ہیں اور ان کی تمام تر جلوہ ان کی گلفشانیاں اور ان کی جلوہ آرائیاں ہیں لہٰذا انسان کا ذہن اس طرف مائل ہوتا ہے کہ یہ کائنات کسی ایک ہستی کے قائم کرنے سے قائم نہیں ہوئی ہے اس کائنات کا خالق کوئی ایک اکیلی ہستی نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر کوئی ایک اکیلی ہستی اس کائنات کی خالق ہوتی تو اس قدر تنور اس قدر ڈائیورسٹی اور اس قدر ورسٹیلیٹی اس کائنات میں نہ پائی جا رہی ہوتی لہٰذا اس کائنات کو مختلف انٹیٹیز نے مل کر کے قائم کیا ہے اس کائنات کو مختلف طرح مختلف ہستیوں نے مل کر کے بنایا ہے لہٰذا جاہلیت مشرکانہ خدایی کے تصور کو مختلف ہستیوں میں تقسیم کر دیتی ہے ایک خدا کو تسلیم کرنے کے بجائے خدا کو مختلف خداوں میں خدایی کو تقسیم کر دیا جاتا ہے اور چونکہ اس کی کوئی ریشنل اور سائنٹیفک بیسز اور فاؤنڈیشنز تو نہیں ہیں کوئی فکری اور اقلی اور منطقی بنیادیں نہیں ہیں لہٰذا ایک خامخائے کی ایک دیومالہ اور ایک میتھولوجی کریئٹ ہو جاتی ہے ایک اوہام اور خرافات اور روایات کی ایک پورا ایک سلسلہ ہے جو شروع ہو جاتا ہے اور کوئی ایسا نظام تو ہوتا نہیں ہے جو یہ لوگ دے سکیں لہٰذا چونکہ اس کی کوئی ریشنل سٹرونگ انٹیلیکچول بیسز اور فاؤنڈیشنز نہیں ہیں لہٰذا زمام کار اور زمام اقتدار اور نظام حکومت اور نظام ریاست اور سماجی اور معاشرتی اور اقتصادی نظام کے لیے اس طرح کے نظریات کے حامل لوگوں کو پھر اسی اپروچ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے کہ جو جاہلیت خالصہ کی اپروچ ہے انشینٹ گریک میتھولوجی ہو یا رومن سوشیولوجیکل آرڈرز ہوں یا ہماری یہاں ہندو فلسفی کے حوالے سے مختلف چیزیں ہوں وہ جاہلیت مشرکانہ کی مثالیں اور اس کے مظہر ہیں یہ تمام نظام کے جو اس طرح کے اقائد اور اس طرح کے نظریات پر وجود میں آئے تیسری طرح کی کیٹیگری کے جس میں ہم کچھ نظریات کو کلاسیفائے کر سکتے ہیں وہ جاہلیت راہبانہ کی کیٹیگری ہے یعنی ان کا تصور یہ ہے اس طرح کے نظریات کا تصور یہ ہے کہ انسان در حقیقت اس دنیا میں سزا کے طور پر بھیجا گیا ہے اور انسان کی روح اس کے جسم کی قیدی ہے اور انسان اس دنیا کی آلائشوں میں اپنی روح کو جس قدر آلودہ کرے گا اور جس قدر وہ ورلڈلی افیرز میں انڈلج ہوگا ویسے ویسے اس کی روح جو ہے وہ اس کی اپنے آلہ مقام سے گڑتی چلی جائے گی اور انسان ویسے ویسے اپنے جو ہے وہ اپنی سطح سے کم تر ہوتا چلا جائے گا لہٰذا انسانیت کی میراج یہ ہے کہ انسان ان تمام تر ورلڈلی انٹینگلمنٹ سے ان دنیا کے بکھیڑوں سے خود کو الگ کرے اور اپنی روحانی ترقی پر اور اپنے روحانی تذکیئے پر اور اپنی روحانی بالیدگی پر توجہ دے اور سخت سے سخت ریاضتوں اور مجاہدوں کے ذریعے اپنی روح کی بالیدگی اور اپنی روح کے تذکیئے پر توجہ دیتے ہوئے اس کو مصفہ اور مزکہ کرتا رہے لہٰذا اس طرح کے نظریات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کا جو سالے انصر ہوتا ہے وہ اس طرح کے نظریات سے متاثر ہوتا ہے اور وہ سالے انصر وہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں سماج کے کسی بھی اور معاشرے کے وہ اس طرح کے عقائد اور اس طرح کے نظریات سے متاثر ہو کر کے اجتماعی زندگی سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی روحانی ترقی کے حصول کی تگودوں میں لگ جاتے ہیں اور اس طرح اس کے نتیجے میں بھی دنیا کی زمام اقتدار اور زمام کار اور دنیا کے افیرز اور معاملات کو چلانے کے تمام تب باگڈور دوبارہ جاہلیت خالصہ کے حوالے ہو جاتی ہے اور دنیا کا نظام اور نظم و نس پھر اسی طرح سے چلنے لگتا ہے نیو پلیٹنزم اور مستیسزم جیسی تحریکیں ہم ان سے اچھی طرح واقف ہیں وہ اسی کے زیل اور زمن میں آتی ہیں ان تین طرح کی براڈ کیٹیگریز اور ان میں آنے والے نظریات یعنی جاہلیت خالصہ جاہلیت مشرکانہ اور جاہلیت راہبانہ کے برخلاف چوتھا ایک طریق فکر اور طرز فکر اور نظام حیات وہ اسلام کا طرز فکر اور اسلام کا نظام حیات ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کا ایک خالق ہے جس نے اس دنیا کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے تم انسانوں کو اس نے اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا کیا اور تمہاری تخلیق کا بھی ایک مقصد ہے اور تم اس دنیا میں اس خداوند واحد اور اس خداوند لا شریک کے خلیفہ ہو نائب ہو وائز جرنٹ ہو اور تم کو یہ زندگی اسی کی ہدایات کے مطابق اس کے خلیفہ اور نائب اور وائز جرنٹ بن کر کے گزارنا ہے اور اس دنیا میں اس نظام کو اور اس نظم اجتماعی کو قائم کرنا ہے جو اس خدا نے تم کو تفویز کیا اور اس خدا نے تم کو بتایا ہے اور آخرت میں اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد انجامکار تم کو ان تمام اپنی اس دنیا کے آمال کا جواب اس کو دینا ہے اور اسی جواب کے نتیجے میں اور تمہارے اس جزا اور سزا کے نتیجے میں تمہاری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے تو اب تک انسان نے ان میٹا فیزیکل پرائیموڈیل اور فنڈمنٹل قویسچنز کے جو بھی جوابات دیئے ہیں ان کی روشنی میں چار طرح کی براڈ کٹیگریز آف آئیڈیالوجیز اور براڈ کٹیگریز آف فیلوسفیز اور براڈ کٹیگریز اور چار طرح کی طرزہ فکر وجود میں آئے جنہیں ہم جاہلیت خالصہ جاہلیت مشرکانہ جاہلیت راہبانہ اور اسلام میں کٹیگرائز کر سکتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے حتمی اور آخری اور قطعی پیغام کو انسانوں تک پہنچایا اور انسانوں تک اس پیغام کو پہنچا دینے کے بعد آن حضرت اس دنیا سے تشریف لے گئے آن حضرت کے تشریف لے جانے کے بعد وہ کار رسالت اور کار نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سپرد ہو گیا امت مسلمہ کے سپرد ہو گیا لہٰذا اب یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج پر انسانیت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی جب اس دعوت میں پہدہ ہونا شروع ہوئی اور کچھ رکھناندازیاں ہونے لگیں تو اس میں دو طرح کی وجوہات تھیں جو اس کج اور ٹیر اور رکھناندازی کا سبب بائیں پہلی وجہ تو یہ تھی کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ از خود امت مسلمہ میں علمی اور فکری حوالے سے بھی اور سیاسی حوالے سے بھی کچھ ازمحلال اور زوف کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے یہ ایک داخلی پہلی تھا اور خارجی حوالے سے جو بہت سے نئے انفلوینسز آتے چلے جا رہے تھے اور جو بہت سے ایکسٹرنل انفلوینسز تھے انہوں نے بھی مسلمانوں کے فکری حوالے سے ان کو پراغندہ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا لہٰذا ہر صدی میں اسلام کو اس کی اصل سے قریب تر رکھتے ہوئے اس کے زمانے سے ہم آہنگ کرنا اور اس کو اپنے زمانے کے حوالے سے ریلیونٹ رکھنا اور ساتھی ساتھ اس کو اصول اور مبادی کے حوالے سے اسلام کی اصل کے حوالے سے اس کو فکر اسلامی کو اس کے قریب تر رکھنا یہ مجددین کا کام تھا کہ اسلام کی تجدید کی جاتی رہے یعنی اس کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ فکر اسلامی کو اس کی اصل سے قریب تر رکھا جائے اور دوسرے یہ کہ اسلام کو اپنے زمانے سے ہم آہنگ رکھا جائے اور تیسرے یہ کہ جو فورن اور ایلین انفلوینسز اسلام پر ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے جو کچھ ڈسٹورشن پیدا ہو رہا ہے اس کو منیمائز کیا جائے اس کو سٹروٹینائز کیا جائے اور اس کو کم سے کم کیا جائے اور بلاخر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے یہ ہے کار تجدید کا خلاصہ اسی کار تجدید کو انجام دینے کے لیے کہ کہیں اسلام کی امارت میں کوئی رخنا پیدا ہوا کوئی ایند پتھر اپنی جگہ سے ہلا کوئی ستون متزلزل ہوا کچھ نیو اور بنیاد میں فرق آیا تو بہت سے ایسے اصحاب عظیمت پیدا ہوئے ہیں عظیمت پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو اور فکر اسلامی کو اس کی اصل سے قریب تر رکھتے ہوئے اپنے اہد اور اپنے زمانے سے ہم آہن کر کے پیش کیا ہے اور اسلام کے ڈسٹریکشن کو دوبارہ سے ری ٹریک کیا ہے اس کو دوبارہ سے اس کی اصل سے قریب تر لائے ہیں ایسے اشخاص ایسی شخصیتیں ایسی ہستیاں ہر صدی میں پیدا ہوتی رہی ہیں جیسا کہ اقبال نے بھی کہا کہ جب جب اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی تو کہیں دور سے امید کی یہ صدا آنے لگی کہ میرہ صد مردی کے زنجیرِ غلامون بشکنت دیدام از روزنِ دیوارِ زندونِ شمو اور یہ بات کہ جب کبھی دعوت اور عظیمت کی اس تاریخ کے دوران میں قربانی اور عیسار کا موقع پیش آیا اور کبھی ایسا موقع ہوا کہ اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ عظیمت اور عظمت اور دعوت کی ایک داستان اپنے مقدس خون سے رقم کی جائے تو اس سے بھی دریغ نہیں کیا گیا لہٰذا ہم مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے لوگ بکسرت موجود ہیں اور ایسے اشخاص اور ایسی شخصیتیں بکسرت موجود ہیں کہ جنہوں نے ہر دور میں اپنی مجاہدت اور اپنی ریاضت اور اپنی زہمت اور اپنی جد و جہد اور اپنی کوشش اور اپنی صحیح کے نتیجے میں اس امت کو اپنی اصل کی طرف متوجہ کیا ہے اور اس امت کو صحیح راستے پر رکھنے کا ایک گرا قدر کارنامہ انجام دیا ہے ہر دور میں ان کی زندگی کا منشور حیات یہ رہا ہے تو ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں اس زمن میں سید مودودی نے اپنی مارکہ آرہ کتاب تجدید اور احیاء دین اور اسی کے جواب میں گرچہ ایک کتاب لکھی گئی تھی مگر بجائے خود وہ کتاب ایک غیر معمولی دستاویز کی حیثیت اختیار کر گئی ہے اور پانچھے جلدوں میں مولانا ابو الحسن علی نظبی علی میاں نے تاریخ دعوت و عظیمت قدر تفصیل سے تحریر کی ہے تو اس مفتگو کے اس سلسلے میں یہ دو کتابیں ہمارے بنیادی ماخذ ہوں گے اس کے علاوہ بھی بہت سے متفرق اور مختلف مقالات اور کتابیں ہیں جن سے رجوع کیا گیا ہے اس امید کے ساتھ کہ ہم ماضی میں یہ جو تاریخ ہے دعوت اور عظیمت اور تجدید اور احیاء کی تاریخ یہ ہمارا سرمایہ افتخار ہے ہمارا ترہ امتیاز ہے اور اس تاریخ نے اس امت کے منجدھار میں ڈولتی اور ڈگمگاتی کشتی کو سہارا دیے رکھا ہے اور آئندہ بھی ادھر کچھ بہتری کی امید اور توقع ہو سکتی ہے اور ہم اپنی عظمت رفتہ کی بازیافت کے حوالے سے کچھ صحیح اور کوشش اور جد و جہد کرنے کے حوالے سے جب سوچتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو انہی کوششوں اور کابشوں کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے کہ جو اس سے پہلے کی جاتی رہی ہیں اور انہی کی روشنی میں مستقبل کا کوئی لائے عمل اس امید کے ساتھ تیہ کرتے ہیں کہ گمہ مبر کے بپایاں رسید کار مغاں ہزار بادہ انا خردہ درگے تاکست